اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم بھائیو دوست و بزرگو ہم آئے نہیں ہیں اللہ پاک نے ہم کو پہنچایا ہے بلکہ ہم بلائے گئے ہیں اور اس اجتماع کی ہم پہلی بنیاد ہے آدمی گھر بناتا ہے نا اس کا جو مستری ہوتا ہے کاریگر ہوتا ہے وہ پہلی بنیاد کی عید کو بہت صحیح رکھتا ہے اولومبو لگاتا ہے اس سے صحیح نہیں ہو تو پتلے پائک میں پانی بھر کے کیوں منزل بنانی ہے اگر پہلی بنیاد کے اندر کچھ کمی کجی رہ گئی اور کچھ ٹڑی ہو گئی تو پوری بنیاد جو بنے گی اوپر تک کی منزلیں وہ نقص میں ہو جائے گی ہماری یہ پہلی بنیاد ہے نا اور شیطان کی جو محنت ہوتی ہے وہ عمارت کی پہلی ان کو نکالتا ہے سمجھ رہے نا بھائی اس میں گارہ بھی ہے اس میں میٹی بھی ہے اس میں رید بھی ہے اس میں کنکر بھی ہے اس میں سیمنٹ بھی ہے اس میں ایٹے بھی ہے پتھر بھی ہے یہ ساری چیزیں مل کر بنیاد بنتی ہیں جیسے ہمارے اندر پارکنگ والے بھی ہے اس کے چوکی دار بھی بنیں گے مجمع جوڑنے والے ہوں گے کسی ایک کے اندر بھی خلل آگئی شیطان ایک اندر نکالے گا بلکہ یہ ہمارا مجمع پورا اجتماع ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو درست کریں ہماری نیتیں کیا ہوئے ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہم کیا نیت کریں گے ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی خدمت کے لئے اللہ پاک نے ہم کو چنا ہے بلائی ہے اس لئے ہماری نیتیں درست ہوگی موہی ابراہیم صاحب دامت برکات میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں نظام الدین میں آنے والے مہمانوں کو چائے پلا رہا تھا تو پڑاست ملک کے بای عبدالوحاب صاحب نے پوچھا کہ مل صاحب کیا نیت کر کے چائے پلا رہے ہو تو یوں کہا کہ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو چائے مل جائے میں خدمت کر دوں کہ نہیں آپ اپنی نیت کو درست کرو ختم بنیاد ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے لوگوں کی میں خدمت کر رہا ہوں نیت درست کروائی تو ہم بھی اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور یہ مجمع جتنا جڑے گا اور یہ مجمع جتنا فکروں میں ہوگا اتنا آنے والا مجمع فکروں میں ہوگا اتنا یہ مجمع جڑے گا ہر عمل کے اندر تو آنے والا مجمع بھی وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس بولنے کے لئے زبانیں ہیں تو اللہ نے لوگوں کو دیکھنے کے لئے آنکھیں بھی دی ہے مجمع جوڑنے والی جمعان سب سے پہلے چائے پینے یہی پہنچ جاتی ہے اور وہ چائے پیلانے والے کینٹنگ والے بھی مجمع جوڑنے والے کو بھلا آپ پیلو نا چائے آپ کو موقع نہیں ملے گا پھر اس لئے ہمارے ہیں جانے کام تقسیم ہو وہ کوئی کام ہمارا کمزور نہیں ہے کہ بھائی ہم تو مجمع جوڑنے والے ہیں ہم تو پارکنگ والے ہیں ہم کو تو یعنی اجتماع کی مجلی سے نہیں ملیں گی ہے نا اس لئے تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں ٹھیک ہے بھئی کروگے انشاءاللہ بھئی کیا نیت کروگے ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے لوگوں کی ہم خدمت کے لئے اللہ پاک نے ہم کو چنا ہے بلایا ہے اور دوسری نیت یہ کرے ہم ہمارا یہ ابھی فجر کی مجلس سے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے جب تک ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ کو یہاں تک رہنا ہے اس وقت تک رہنا ہے ہم ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ جڑ کر رہیں گے مزدوری تو تب ملے گی جب کام پورا ہوگا مزدوری کب ملے گی کام مورا ہوگا ایک آدمی نے روزہ رکھا اپریل مائی کا روزہ ہے بڑی شدید گرمی ہے محنت والا کام بھی کر رہا ہے اور دو منٹ پہلے روزہ افطار کر دے وہ ایک منٹ باقی ہے صرف ایک منٹ بچی ہے وقت ہونے میں اور وہ روزہ افطار کر دے تو بولو پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کا اس کو کیا ملے گا بلکہ کتاب ہم آتا ہے ایسے آدمی کے موں پر روزہ مار دیا جائے گا ہے نا بھائی بات سمجھ ماری ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے بھائی ہمارا ابھی شروع ہوا ہے جب تک ہمارا مشورہ چلے گا جب تک ہمارے لیے یعنی مشورہ ہو جائے گا آپ کی یہ ذمہ داری آپ کو یہاں تک نیبانی ہے وہاں تک ہم نیبائیں گے ایمان داری کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر جانے والا مجمع بہت ساری چیزیں لے کر جائے گا جانے والا مجمع بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا اور ہم کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیسے لے کر جائیں گے کروڑوں کی تعداد میں تو کرو گے نا میں انشاءاللہ جو بھی مشورے سے تیہ ہو جائے جہاں بھی تیہ ہو جائے اور پورا پورا اس کو امانتداری کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ کیسے ادا کریں گے امانتداری کے ساتھ ادا کریں گے اگر ہم کسی ضرورت سے جا رہے ہیں ہماری جگہ پر کسی کو ہم کھڑا کر کے جائے ایسا نہ ہو کہ بس دو منٹ ابھی گیا اور آ گیا معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ گشت میں جماعت جاتی تو استقبال میں ساتھی ہوتے اُس زمانے میں اتنا کام نہیں تھا لوگ نہیں تھے اتنا مجمانی آتا تھا جیسے ہم لوگ نگت وصول کر کے لاتے ہیں اتنا مجمانی ہوتا تھا تو مفتی صاحب کی ذمہ داری تھی استقبال میں مفتی صاحب استقبال میں کھڑے تھے اور جماعت درست میں گئی ہوئی تھی مفتی صاحب نے کہا کہ مجمعہ تو آتا نہیں ہے اور جماعت بھی ابھی گئی ہے تو اس کو آنے میں وقت لگے گا لہٰذا میں چھے رکعت عوابین کی پڑھ لوں مفتی صاحب نے نیت باندھی اور یہاں ایک صاحب آئے مسجد میں کچھ دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے مولانا نے بہت آواز دی ارے بھائی استقبال والو استقبال والو لیکن وہ تو حضرت تو کیا کر رہے تھے عوابین پڑھ رہے تھے عوابین سے پھاری ہو کر دو رہے جی حضرت جی حضرت ارے آپ کہاں تھے ایک ساتھی کہا میں عوابین پڑھ رہا تھا تو آپ نے پھر سمجھایا ان کو کہ آپ کی عوابین اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کے جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو نہ نبھانے کی بنیاد کے اوپر ایک ساتھی آ کر بغیر دین کی بات سنے چلا گیا یا غفلت سے اس نے اپنا اوقات گزار دیا اس کی اللہ کیاں ہم کیا جواب دیں گے ذمہ داری عمادی ایک مرتبہ ایک ساتھی آیا مٹکے میں پانی نکالا کھڑے کھڑے پکڑ چلا گیا آپ معذور تھے بیمار تھے آپ نے چار پائی بہت بجائی چار پائی چار پائی بجائی تو خدمت میں جو تھا وہ تو عوابن پڑھ رہا تھا عوابن سفارے کو جی حضرت کیا ہوا کہ ایک آدمی پانی پکڑ گیا ہے کہاں وہ اپنی ضرورت سے آیا ہوگا کہاں میں بھی جانتا اپنی ضرورت سے اللہ قیامت میں پوچھ لے گا کہ پانی کی پیاس کے بنیاد پر ایک آدمی کو بھیجا تھا اور بغیر دین کی بات سنے چلا گیا بتاؤ الیاس اللہ کو کیا جواب دے گا اس لئے جو ذمہ داری ہم کو ملے اس کو پورا پورا عدا کرنا امانت داری اس کو کہتے ہیں امانت داری کے ساتھ اس کو پورا پورا عدا کرنا چوکی داری ملی ہے اور اس کے اوقات تیہ ہوئے ہیں ان اوقات کے اندر چوکی داری پوری کرنا اس میں عبادت نہیں ہے یہ چوکی داری ہماری عبادت ہے کہ لوگ سو رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے چلو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں یاسن شریف پڑھ لیتا ہوں یا ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے آدمی عبادت بھی نہیں کرتا ہے اور وہیں ٹولا لگا کے بیٹھ کے بات کرتا باجوں میں سونے والے کو نیند بھی نہیں آتی ہے کیوں ہم چوکیدار ہیں چوکیدار کس کے لئے بنے گا کوئی شیطان کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی چور کو پکڑ کے دھونے کے لئے نہیں چوکیدار بنے ہیں ہم لوگ ابھی محمد عثمان صاحب نے ایک جگہ ایک بات بتائی کہ ایک آدمی چوکیداری کے اندر تھا بڑے میاں کی ذمہ داری تھی چوکیداری کی اور سردی کا موسم جیسے ہمارے یہاں سردی کا موسم تھا لوگ ٹھٹو رہتے باجوں میں سونے والا اس کے پاس ایک مہین سی چادر تھی جو اپنے بیٹھ شیط پر بچھاتے بچھا رہا ہو چادر سو اوڑ کے تو بڑے میاں نے اپنی کمبل ڈال دی اور وہ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا میرے اوپر تو کمبل ہے تو اس نے اس کو گھڑی لگایا بڑے میاں دیکھ رہے ہو اس کو اور وہ سوچ رہا کہ کس کو دوں تو بڑے میاں میرے کو دے دیں کہ آپ کی تھی کہ رو رو کے اس نے دعائی دی اس نے رو رو کر دعا دی اللہ کو جزا خیر دے اور یہ دے اور وہ دے اور وہ دے رو رو کر دعائی دی یہ چوکیداری ہے چوکیداری کا مطلب یہ نہیں ٹولے بنا کر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے اور نہ خود نہ دوسروں کو خدمت آرام کے لیے ہوتی ہے خدمت کس کے لیے ہوتی ہے آرام کے لیے ہوتی ہے آرام تھے ہم اور چوکیداری اسی لیے ہماری تیویی ہے کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچائے ایک بزرگ کی ایک حادیم نے پوری رات خدمت کی ایک کبھی پیٹ ٹھوک رہا ہے کبھی پیٹ ٹھوک رہا ہے کبھی سر ٹھوک رہا ہے پوری رات خدمت کرنے کے بعد صبح بزرگ سے پوچھ رہا حضرت میرے کو سواب ملے گا کبھی خدمت کا حضرت کہا تیرے کو تو خدمت کا سواب ملے گا میرے کو سبر کرنے کا سواب ملے گا میں نے سبر کیا ہے تو اسی خدمت نہ ہو خدمت راحت کے لیے ہوتی ہے ہے نا اور مشورے سے جو تے ہو جائے اس کو امانداری کے ساتھ ادا کرنا سب سے پہلا کام ہمارا شروع ہوگا پارکنگ والوں سے کان سے شروع ہوگا پارکنگ والوں سے شروع ہوگا آنے والے مجمے کو یعنی خوشی کے ساتھ ہستے چہرے کے ساتھ ہستے چہرے سے یعنی کسی کو استقبال کرنا یہ سواب ہے اب کتنے لوگ آئیں گے ان کو ہستے چہرے سے استقبال کرنا کتنا سواب بھی لے گا اس کے لئے تک ہمارے کام میں سیٹی بھی نہیں ڈنڈا بھی نہیں ہے سیٹی بھی نہیں ہے سیٹی نہیں ہے ڈنڈا بھی نہیں ہے اور سی ٹی ڈنڈے والے بھی یعنی تاجب کرتے کہ لوگ بغیر سی ٹی ڈنڈے کے اتنا بڑے مجمع کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں اکرام کے ساتھ ہے زور سے آواز دیکھنے انہیں آپ کو گاڑی یہاں ہی لگانی پڑے گی معذور آدمی ہیں اس کا انتظام کریں ہم کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہاں تو پارکنگ تھوڑا آدھا پونہ کلومٹر دور ہے اللہ جزائے خیردے پارکنگ والوں کو ان لوگوں نے ترتیب بنانے کا سوچا ہے اچھا ہمارے مجمع کو بھی ہم سمجھائے کہ جس انداز سے یہ لوگ کہے اس کو پورا کریں اس عالم تھوڑے ایک آپ کو ادھا نہیں گاڑی یہاں لگانی پڑے گی آپ کو ان کے سامنے دعا کی بات کی مجلسے ہیں آسانی ہے سہولت ہے تو اپنے آنے والے مجمع کو بھی سمجھائے پھر دوسرا کام کس کا ہوگا بھئی استقبال والوں کا ہوگا فوراں آستے چہرے سے استقبال کرنا ان کی بیگوں کو لے لینا ان کو پوچھنا آپ کون سے ہلکے کے ہیں ماشاءاللہ آپ کا ہلکہ یہاں ہے پہنچانا ان کو وہاں تک بتا نہیں دینا فلانے نمبر کے خمبے پہ چلے جاؤں محمد لارس صاحب ایک مردوہ کہنے لگے میں بیرون والوں کے استقبال میں مجھے کھڑا کیا تھا تو بیرون کی ایک جماعت آئی تو میں نے ان کو بتا دیا دیکھو یہ سیڑھی ہے سامنے یہاں سے آپ بائیں مڑ جانا اور پھر اوپر ایک سیڑھی ملے گی وہاں سے دائیں مڑنا آپ کا کمرہ اس میں چلے جانا حضرت جی رحمت اللہ لندر پاہر سے نکل کر آئے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ کا کام پورا ہوتا تو استقبال والوں کا کیا کام ہے بھائی آپ کے ساتھی لکھا دے آپ کتنے ساتھی ہیں ماشاءاللہ دیکھو فلانے نمبر کا خیتہ ہے اپنے ایک ساتھی کو لکھا پانی پیلاو ان کو پانی پیلاو استقبال والے پانی پیلاو ہیں مجھما دور سے آیا ہے کئی سے مجاہدے سے آیا ہے ہم تو سہولت ڈونڈ کے رات کو لوگ آ کر چھوڑ کے چلے گئے دور کے ہلکے والے رات کیا وہاں کون آیا ہے رہاں چھوڑ کے گئے لوگ اب آنے والا مجھما کوئی بسوں سے آرہا ہے کوئی ٹرکوں سے آرہا ہے کوئی ٹیمپو سے آرہا ہے ہمارے کام لگزری کا اجتماع ہے لگزری آتی ہمارے ہاں تو ٹیمپو آئیں گے اب ان کو پانی پیلاو ان کا استقبال کرنا ان کا دیل جیت لینا ان کو عمال بتانا دیکھو آپ اپنے خطے میں چلے جائیے یہاں آپ کے ساتھی ہوں گے آپ یہاں رہ کر ایک ساتھی لگا کے ان خطے میں پہنچاؤ ماشاءاللہ اجتماع والے دیکھو سب جگہ بوڑ لگاتے ہیں لگاتے ہیں نا ان کو اپنے خطے میں پہنچانا ان کو فکر دلانا ہم فکر میں رہیں گے ذکر فکر کے ساتھ ہماری فکریں منتقل ہوتی رہے گی ہم ذکر فکر کے ساتھ نہیں رہیں گے ہماری بھی ہماری جو اندر کی فکریں ہیں نا یہ آنے والے مجمع میں انتقل ہوتی رہے گی اور شیطان کا حربہ شیطان کا جو سب سے پہلا داؤ ہے نا وہ بے فکری ہے اور بے فکری کے متعلق لکھا ہے بے فکری تو دائی کی موت ہے بے فکری کیا ہے دائی کی موت ہے نئی فکر کے ساتھ ذکر کے ساتھ آنے والے مجمع اپنے اوقات کو فارغ کر کے آیا ان کے اوقات کیسے اصول ہو ہاں تعلیم کے حلقے میں خود بھی جوڑیں گے ان کو بھی جوڑیں گے ورنہ مجمع جوڑنے والی جماعت تو خود تو گھپتی رہتی اور لوگوں کو جوڑتی رہتی ہے اور پھر مجمع جوڑتا نہیں ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو کیوں آئے ہو کیا ہے مہا سلمان جان جی رحمت اللہ لے ایک مرتبہ مجمع جوڑ رہے تھے ارے بھائے آجاؤ ارے بھائے آجاؤ ارے بھائے آجاؤ ارے قریب ہو جاؤ اور مجمع مجمع تھا کہ مان کے نہیں دے رہا ہے سنی نہیں رہا ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں بھی اشتماع آتے کیوں ہیں اپنی اسلاح کے لئے لوگ آتے ہیں اسلاح ایسی تھوڑی آتے ہیں ایک بیان سنا اسلاح ہو گئی ختم بات پانی کا گلہ سے پلا دیا اسلاح ہو گئی تو مولانا جب کنٹال کہے تو مولانا بھائے بھائی نہیں آتے تو گھر چلے جاؤ تو حضرت جی رحمت اللہ لندے سے نکلے مول صاحب کیا کر رہے آپ نہیں مجمع کو اکرام سے بلائی آپ اپنے ہیں نا مجمع جننے والے آئے کیوں اشتماع میں کیوں آئے یہاں بیٹنا تھا تو یا قریب ہو جاؤ ٹیک چھوڑ دو مستر چھوڑ دو نہیں اکرام کے ساتھ ماشاءاللہ مجمع کی اور مجلس کی فضیلتیں بتا بتا کر قریب کرنا ان کو جوڑنا اور خود بھی جنا یہ اصل ہے کیا ہے بھئی خود بھی جنا یہ اصل ہے ہم خود جوڑیں گے چار چار کی مجلس لگا کر جب تشکیلوں کا موقع ہوگا تو اس کے اثر ہوگا ورنہ ہم خود تو نہیں جوڑیں گے لوگوں کو جوڑنی کی فکر کریں گے تو لوگ تو جڑیں گے کروڑوں کی تعداد میں نیکیہ لے کر جائیں گے اور ہم کورے کے کورے رہ جائیں گے کیا رہ جائیں گے ہے تو ان کا تعلیم کی حلقہ بتانا دیکھو یہاں تعلیم کا حلقہ اتنے بجے لگے گا آپ اپنی ضروریہ سے فارغ ہو جائے اس سے پہلے ہم کو اپنی ضروریہ سے فارغ ہونا پڑے گا وہ جماعت کی روانگی میں بولتے نا مسجد کے اطراف میں بسنے والے لوگ یعنی بستی والے لوگ مسجد میں آوے ہیں اس سے پہلے جماعت کیا کر لے بھائی فارغ ہو جائے اپنی ضروریہ سے بھائی ایسے ہماری یہ دیکھو ہم بنیادی چیزیں ہیں ہم بنیادی ہیٹ ہے ہمارے اوپر پورا اشتماع ہے پورا اشتماع ہمارے اوپر ہے انہا آدمی کیا بولتا ہے وہ تو میں بس میرے سے سب تو جڑے ہیں میرے سے کیا ہوگا تو مسئلہ میرے سے ہی ہے سب سے نہیں ہے مسئلہ کس سے ہے مسئلہ میرے سے ہے میری اپنی ذات سے مسئلہ ہے ایک راجہ نے ایک بادشاہ نے اپنے ریائے کو حکم دیا کہ یہ سکھ گیا ہے نا اس کو صبح مجھے دودھ سے بھرا ہوا چاہیے ہر آدمی اس کو دودھ سے بھرے تو صبح اٹھے دیکھے تو پانی سے بھرا ہوا تھا بادشاہ نے ریائے کو بھلایا کہ اس میں پانی کیسے آگیا تو بڑے اماندار ہوتی تھے اپنے جیسے تھوڑی ہوتی تھے دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہوا ایسا کہ میں نے سوچا سب تو دودھ لائیں گے میں پانی لاؤ تو کیا ہوا اس نے کو پوچھا تو نے کیا کہ میں نے بھی یہ سوچا تیسے بڑ تو نے تو ایک سے لے کے ہزار تک سب نے یہ کہا کہ میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ سب دودھ لائے گے میں پانی لاؤ تو کیا ہوا تو تعالیٰ کس سے بھر گیا میری اپنی ذات میری اپنی ذات کو میں جتنا پابند رکھوں گا دیکھو ہمارے یعنی ہم جو بنیاد ہیں ہماری فکروں کے اثرات ہیں ہماری فکروں کے اثرات ہیں آنند سے ہماری جماعت کی واپسی تھی حاجی ادریس صاحب ہماری جماعت کی واپسی کی بات کر رہے تھے فکر کام یعنی فکر اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی فکر کے اثرات کتنے ہوتے ہیں کہ ایک جماعت زون میں کام کر رہی تھی اب وہ گرمی کا موسم نہ گسل کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام پانی تھا تو پانی بھی تھوڑا یعنی عجیب قسم کا پانی تھا تو جب شہر کی طرف وہ جماعت آنے لگی تو ایک ایک دو ساتھی کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو ہم شہر میں جا رہے ہیں مرکز والی مسجد میں تو ماشاءاللہ نہا بھی لیں گے کپڑا بھی دھولیں گے یعنی میرے پاس تو کپڑے بہت کم بچے ہیں بہت زیادہ کپڑے گندے ہو چکے ہیں تو میں تو جلدیل دی کپڑے سے فائل ہو جاؤں گا اب یہ جماعت بستی میں آ رہی ہے پیدر پیدل بستی کے کنارے پہ بچے ایک بوٹیاں کھیل رہے تھے کوٹی کھیلتے ہیں لکوٹی ان لکوٹی کھیلنے والے میں سے ایک بچہ بولنے لگا دیکھو جماعت آ گئی جماعت آ گئی جماعت آ گئی اور دوسرے بچے نے کہا ہاں دیکھو دھوبیوں کی جماعت آ گئی دھوبیوں کی جماعت آ گئی دھوبیوں کی جماعت آ گئی ابھی کسی نے زبان پہ یہ بات لائی نہیں ہے دل کے اندر ہے لیکن فکروں کے اثرات بستی میں منتقل ہو رہے ہیں یہ ہمارا مجمع یہ اجتماع کی جان ہے یہ جتنا فکروں کے ساتھ رہے ہیں ان کی فکریں آنے والے مجمع پہ منتقل ہوتی رہے گی ہم ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ آنے والے مجمع کے یعنی اوقات کو صحیح اصول کرنے کی فکروں کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہم اپنے اوقات کو اصول کریں گے ایسے آنے والے مجمع پر اس کے اثرات گرتے رہیں گے تو کرو گے بھائی انشاءاللہ بھائی ذکر فکر غفلت کے ساتھ نہیں ذکر فکر کے ساتھ اپنی ضروریہ سے جندی فارغ ہو صبح تحجی سے پہلے چائے پی کر اپنی فراغت حاصل کر لے فارغ ہو جائے ہم جم کر بیٹھے مجمع کو جم کر بٹھائے تشکیل ہو تو پھر تشکیل کرنا آسان ہو جائے گا بات سنی یہ لوگوں نے اب یہ تشکیل کا موقع ہے تشکیل میں آگے بھی خیتہ وار جماعت ارے بھائی خیتہ وار جماعت کے ساتھی کہا ہے جب آپ پانچ پانچ کی جوڑی لگا خیتہ وار جماعت ہمارے ہر حلکے کے اندر دو چار دو چار ساتھی ہر خیتے کے اندر ہونا چاہیے خیتے وار جماعت کے ساتھی تب تو تشکیل ہوگی تو کرو گے بھائی انشاءاللہ ایسا آئے آڈٹ تو نہیں کریں گے آئے کیوں تے مجمع میں اشتماع میں کیوں آئے تے بات نہیں سننی ہے تو یہ سب ہمارا کام نہیں ہے ہم پولیس والے نہیں ہیں ہمارے تو یہاں صحابہ جہاں جا گئے ان کے عمل کے اثرات پڑے ہیں صحابہ جہاں جہاں گئے تو کیا ہوا ان کے عمل کے اثرات گرے ہیں اور ایسے اثرات گرے کہ وہاں کے لوگوں کی زبانیں بدل دی انہوں نے عمل نہیں بدلے ان کی زبانیں بدل دی ان کی تہذیب بدل دی رہن سہن بدل دیا ان کی تہذیب بدل دی ہاں اب یہ افریقہ کی علاقے دیکھو جو عربی ملک نہیں ہے لیکن عربی ملک سے جانا جاتا ہے کیا ہوا یہ صحابہ کی فکروں کی بنیاد تھی ہاں ان کی زبانیں بدل گئے عربی بولنے لگ گئے ایسے ہماری ہماری فکریں میں منتقل ہوگی ہم بنیاد ہیں اجتماع کی یہاں سے لے کر دعا تک اللہ ما شاء اللہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آگئی چلا گیا اپنی جگہ کسی ساتھی کو ذمہ داری دے کے دو پانچ دس منٹ پندرہ منٹ اپنی ضرورت سپاری ہو کر پھر آ جائے ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے ہیں پھر مجمع سے چاہتے ہیں ان کو اعلان کرتے ہیں یہاں سے اعلان ہوتا ہے ارے بھائی آپ کو فارغ ہونے کا وقت دیا جائے گا آپ کو وقت دیا جائے گا یہ مجمع کی گلتی نہیں ہے ہماری کھٹتے وار جماعت کی گلتی ہے یہ ہم بے فکری کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہماری بے فکری کے اثر مجمع کے اوپر بھی ظاہر ہو رہے ہیں تو اپنے اوقات کو اصول کریں گے نہیں بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی میں میری ترقی جو ذمہ داری ملے مجھے رات کو دو بجے کی چوکی داری ملی ہے رات کو دو بجے چوکی داری کروں گا میں اپنی ضروریہ سفاری ہو کر دو دو گھنٹے کی دھائی دھائی تین تین گھنٹے کی چوکی داری تی ہوتی ہے دو دو ڈھائی دھائی تین تین اور وہ بیٹری لے کے بیٹری نہیں مارتے لے کس کی چادر نکل گئی کس کا کیا ہوا چوکی دارے والے کیا کرتے ہیں موبائل کی لائٹ چال کر کے پھر مجمع میں چلتے ہیں خدمت کرنی ہے نا تو اب ہم دیکھیں گے کس کی چادر نکل گئی کس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں شیطان یہ سب خلل ڈلواتا ہے کیا کرتا ہے خلل ڈلواتا ہے نہیں ہم راہت پہنچائیں گے ہے نا بھئی آفیت کے ساتھ باتیں نہیں ہاتھ میں تسبیح ہو زبان پر ذکر ہو دل میں فکر ہو یہ میری ذمہ داری ہے ابھی میرے اپنی ذمہ داری کو پورا پورا میں ادا کروں گا ان فکروں کے ساتھ انشاءاللہ تو مجمع بھی پرسکون اپنی نین کو پورا کرے گا اور مجمع آمال کے اندر نین کو یعنی فارغ ہو کر آمال میں جھڑے گا انشاءاللہ ورنہ کیا ہوا چوکی داریوں نے رات کو سونے نہیں دیا ہے اب وہ بیان میں بیٹھ کے سوئیں گا ظاہر سے بات ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تب سر میں درد ہے پیر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو آرام کرے گا نہیں کرے گا تھی سندہ سے انشاءاللہ ہم چوکی داری بھی کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی کتنی جماعتیں برائیں گے ہر الکی کی ہر الکی کی فاران بھائی ہے تشکیل ترتی والے ہیں اس میں تشکیل ترتی والے کتنے ہیں لائے